موسیقی اسلام علیکم جس تجور ویڈھ ہیلڈی لائف سٹائل میں حنیق محمد ڈاکٹر شبہ رناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رناز صاحب کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیشنلی جو منائے جاتا ہے سینئر سیٹیزنز ڈے اس پہ ہم بات کریں گے جی دنیا بھر میں آج فسٹ اکٹوبر کو سینئر سیٹیزن ڈے مرائے جاتا ہے خیر ہمارے یہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا کیر کیا جاتا ہے جو ہماری یوت ہیں جو ہماری جونئرز ہیں بڑا کیر کرتے ہیں اپنے سینئر سیٹیزنز کا ہر لحاظ سے عدب و عداب میں ہر لحاظ سے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میڈیکلی انہیں کس طرح رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکے ہم سب کا فرض ہے ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں ان کو چیک کرواتے رہے ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جتنی بھی زندگی بھکایا ہو وہ ایک اچھے سیٹیزن کی طرح گزارے ہیں تو ہمیں بات کرتے ہیں ڈاکٹر شوان عراض اور ڈاکٹر نصرلہ رانہ صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ میڈیکلی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے ان کو ایک ہلتی لائف اسٹائل کے لیے اسلام علیکم کیسے ڈاکٹر شکر الحمدللہ ڈاکٹر نصرللہ رانہ آپ بڑے فریش بھی لگ رہے ہیں اور اچھے بھی لگ رہے ہیں اسی لیے کہ آج آپ کا ڈے منایا جاتا ہے جی جی بالکل الحمدللہ ہمارا ہی ڈے ہے اور ہمارے تمام ان نوجوانوں کا جن کی ماضی میں ان کی جوانی ہارڈ ورک میں اور پریشانیوں میں گزری صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی سٹیج پہ کے پال کے پوس کے بڑا کرے اور ان تکلیفوں سے گزر کے آج وہ ایج کی اس سٹیج پہ ہیں بڑاپے کی اس لہج پہ ہیں جہاں ہماری ان کو ضرورت ہے جی بالکل سے کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب لیکن میں پھر دھہراؤں گا اپنے الفاظ کہ ہماری یہاں پھر بھی ابھی اولڈ ایج ہاؤسز کا اتنا نہیں ہوا ہے نو ڈاوٹ پھر آسے سٹارٹ ہو گیا لیکن پھر بھی رکھا جاتا ہے کوشش پوری کی جاتی ہے کیا ہی اچھا ہے کہ ہم سینئر سیٹیزنز ہم بھی ان کو اتنا ہی اچھا رسپانس دیں ان کے ساتھ گھل مل جائیں اور ایکسپ کریں کہ ہم سینئر اب ان کا وقت ہے جی ڈاکٹر سوانت کیا کہتی ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے جیسے ہمارا پروگرام میں ہم لوگ تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں آج ہم اپنے سینئر سیٹیزن کے پرابلمز کو کور کریں گے پولٹکس کو کور کرتے ہیں ہمارے سلاف زدکان آئے ہم نے اس کو کیا تو مطلب وینس ٹی وی اور ہم سا ہماری ٹیم کا یہ مطلب ہمارا ایم ہے ہمارا ایم ہے موٹیویشن ہمارا ایم ہے اویرنس تو آج جو ہم اویرنس دیں گے وہ اویرنس پر دیکھیں ایک جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنلی جو ہے ہمارے یہاں زیادہ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے بلکل ہمارے یہاں ایسا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ لوگ ہم سے پیچھے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب WHO کی ایک کیلکولیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نائنٹین ہنڈرڈ میں جب ہم نے اسٹیٹسٹک کلیک کی دی تو اس میں ٹوٹل پاپولیشن کا صرف فور پرسنٹ جو ہے وہ پورے بوڑے لوگ تھے یعنی پورے لوگوں میں فور پرسنٹ جو ہے وہ بوڑے لوگ تھے لیکن اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے وہ پاپولیشن فور سے بڑھ کے تھرٹین پرسنٹ ہو گئی اور اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹوئنٹی 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 ٹری اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس تک یہ پاپولیشن بڑھ کے ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹری پرسنٹ آف ٹوٹل پاپولیشن ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لیول پہ ہر کنٹری میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بوڑے لوگوں کی کوالیٹی آف لائف کو بہتر کرنا تو ان کی کوالیٹی آف لائف کو بہتر کیا جا رہا ہے کس سینس میں میڈیکلی بھی نیوٹریشن کے لحاظ سے بھی ہیلڈی لائف اسٹائل کے حساب سے بھی سوشلی بھی سپریچولی بھی یہ سارے ہماری چیزیں جو ہیں وہ ان کی ہیلڈی لائف اسٹائل کا حصہ ہے اور یہ ساری چیزیں ان کو مل کے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی ایوریج ایج میں اضافہ کر رہی ہے اچھا یہ تو اگر اڈنیس سو میں اگر چار پرشن تھا اور بیس میں اگر یہ تیرہ ہوا تو مطلب اس کو بہتری کہیں گے بہتری کہیں گے بہت بہتری ہے بہت بہتری ہے اور اب آگے یہ کہہ رہے ہیں ٹوئنٹی تھری پرسنٹ اور نہ صرف یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی ایوریج ایج جو ہے لوگوں کی اس میں اضافہ ہو گئی بڑھ رہی ہے جو کہ قوالیٹی آف لائف پڑی آپ کی بیماریوں کو کنٹرول کیا گیا آپ کی تمام جو میڈیکل پرابلمز ہیں جو کہ خدا نہ خاصتہ کسی کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پہلے پتا چلتا تھا اسی میں جو ہے وہ آپ کو اگر ویڈ بڑھ گیا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہو گئی اسی میں آپ کو برین ہیمریج ہو گیا بلڈ پریشر شوٹ کر دیا تو اب آپ انیشیلی جو ہے اس کاوز کو جو ہے وہ رو کریں ابھی ہم آگے جب گفتگو کریں گے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے ایج گروپس ہیں اور جتنے ایج گروپس ہوتے ہیں ان کی اسی طرح سے جو ہے ان کا ہمارا ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ ان کو کس کس طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے اچھا یہ اس طرح کے ریشیوز ہمارے ملک کے بھی ہوں گے ہوفیلی بڑے ہوں گے بلکل کیونکہ اب ہماری یہاں بھی ایورنس تو آ ہی گئی ہے بلکل الحمدللہ مطلب اب ہمارے بزرگ بھی سمجھنے لگیں گے انہیں چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے ایک وقت تھا کہ اس طرح رجحان تھا ہی نہیں نمبر ایک نمبر دو تھوڑا سا ڈر و خوف بھی تھا اب لوگ چونکہ دنیا دیکھ رہے ہیں ہم دو چونکہ شوشل میڈیا کے ذریعے اور جو انٹرنیشنل نیٹ ورک چل پڑا ہے تو ہمیں اویرنس زیادہ یوں بھی آ رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں بڑے شہروں کی اور ہم شور کہ جو انٹیریئر ہمارے علاقے ہیں وہاں بھی یہ بہتری آئی ہوگی جی نوکٹر نسلدہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایکچولی ہم بات کر رہے ہیں ماضی کے ان جوانوں کی جنہوں نے اپنی محنت مشکت سے آج کی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے بہت محنت کی خوش کر رہا ہے اور اس ماں کی جنہوں نے اپنی کوک سے ان بچوں کو جنم دیا اور ان کو سیچا تاکہ آج وہ حال کے جو ہے بہترین جو ہے اس انسان بنے اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ ان کو بھی ضرورت تھی اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کی اب انہوں نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا کیونکہ دیکھیں نا کہ سٹرانگ ہیلتھ سٹرانگ انسان کے لیے ایک باڈی کے لیے ضرورت جن چیزوں کی تھی وہ ان کو وائٹیمینز اور نیوٹیشنز جو ہے ان کا خیال نہیں وہ رکھتے کیونکہ وہ بے بھول ہو جاتے ہیں وہ بچوں کی پرورش میں ہمارے ہاں کچھ طبقہ ایسا ہے جن کو پراپر نیوٹیشنز نہیں ملتی پراپر وہ خوراک ہی نہیں ملتی جس کی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ بچوں پہ توجہ دیتے ہیں بچوں کی ہی پرورش میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اب دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ جو آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہی وائٹیمنز ہیں وائٹیمنٹ ڈی ہے جیسے ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں پھر یہ ہے کہ وقت سے پہلے وہ بوڑے ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمارے ساٹھ سال کے بعد ایک ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہے تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ جو میند کش ہیں ان کو کم از کم یہ ہے کہ آپ گھر میں ان کو ایسی سہولتیں ملیں ایسی اسائشیں ملیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑاپے میں بھی ہمارے ہاں جو تمام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بڑاپے میں بھی کام میں لگے رہتے ہیں میند مشکت کرتے رہتے ہیں تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا رسپیکٹ لیول بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دنیا جو ہے اس سے بہت آگے ہے وہ رسپیکٹ دیفینیٹلی ان کے ہاں اولڈ ہاؤسیز ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا لیکن اس کے علاوہ جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کی ہیلتھ کے پوائنٹ او بیو سے وہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں کیونکہ غربت ہے اور ہم متوسط طبقے سے بلکہ اس سے بھی غربت کے بھی نیچے طبقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس پر زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں تو بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں ہے پینے کا پانی ساکھ پانی ہی میسر نہیں ہے تو ریسپیکٹ اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ جب تک کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوں گی ہیلتی اپنی لائف سٹائل کیسے ہم ہمارے جو لوگ ہیں وہ رکھ پائیں گے حجر رکھ صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں بڑی عمر کے لوگ اپٹر سکسٹی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کمپرنگ ٹو دو آدھر کنٹریز یعنی ڈیولپٹ کنٹریز یو کن سے علمیہ یہ ہے ہمارے ملکہ کہ ہمارے یہاں اولڈ ایج پہ جب بندہ پہنچ جاتا اس کو بینیفیٹ کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا معافی جیگا ٹیکسیز وغیرہ تو اروچ پہ ہیں دیکھا جائے تو بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ایٹ ڈی ایڈ ڈی آپ کیا دے رہے ہیں ان کو اب وہ کیا کرے اور میں کہتا ہوں میری اپنی سوچ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ بیٹھے نہ گھر میں کیونکہ اگر آپ بیٹھ گئے نہ تو آپ ماف کیجئے گا کیونکہ اگر آپ خود سے اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ تو اس سے وہ بھی ایک نقصان ہے کام کرتے رہنا چاہیے لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ حکومت حکومت کو ایک پریکٹیکل ہی ایسا کام کرے جو اتنے ٹیکسیز لیے جا رہے ہیں اتنے ٹیکسیز بڑھ رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں ترہ ترہ کے ٹیکسیز جو آج تک کبھی کسی نے سنا ہی نہیں اور کئی ملکوں میں وہ ٹیکسیز ہے بھی نہیں تو آپ ریٹن تو دیں کم سے کم آپ تو سکسٹی سکسٹی فائب دیں آپ جب آپ ایک ایج مقرر کر رہے ہیں ادر دن جو ایک ایشو ہے اور آپ نے بڑی چیز بات کی کہ کئی گروپس ہیں تو وہ گروپس پہ پہلے بات کر لی جائے کہ کس نیول پہ گروپ ہوتا ہے اور کس کس طرح سوڈیلپ کرنا چاہیے دیکھیں ایجنگ جو ہے ایک نارمل فیزیولوجیکل پروسیز ہے ہر آدمی نے بوڑھا ہونا ہوتا ہے لیکن سب ایک طرح سے بوڑے نہیں ہوتے کوئی مطلب ایکٹیو ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی ہیلڈی ہوتا ہے مطلب ڈیفرنٹ وے میں جو ہے یہ ہمارا فیزیولوجیکل ایک نارمل بوڈی کا پروسیجر ہے اچھا اس کو ہم ایجنگ کہتے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ انڈر کنٹرول نہیں ہو سکتی سب سے بڑی بات یہ لیکن پھر بھی اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں تھرٹی فائی فارٹی کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیویلپ کنٹری ہیں جو کہ ترکی یافتہ کنٹری جسے اردو میں کہتے ہیں وہ ان کے یہاں جو ایج ہے اولڈ ایج وہ ہوتی ہے سکسٹی فائی یا ابوف سکسٹی فائی اور ہمارے ڈیویلپنگ کنٹریز میں ایسا ہے کہ اگر آپ کی سکسٹی سے اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ پھر اولڈ ایج کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ تو دو مین گروپ ہیں اس کے بعد پھر اس کو سب گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا سب گروپ میں جیسے ایک ایج گروپ ہے وہ سکسٹی فائی سے سیونٹی فور اس کو ہم ینگر اولڈ کہتے ہیں دوسرا جو ہمارا گروپ آتا ہے وہ آتا ہے سیونٹی فائی سے ایٹی فور ایرز اس کو ہم میڈل اولڈ کہتے ہیں اس کے بعد 85 سے پلس جتنے بھی ہیں وہ older old کہلاتے ہیں تو اس میں جب اگر ہم first category اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب اس طرح کے لوگ اس age group کے ہمارے پاس ہیں جیسے 65 to 74 age group younger old تو اس میں ہمارا aim کیا ہونا چاہیے اس میں ہمارا aim doctors کا family کا یہ ہونا چاہیے کہ ان کا to prevent the diseases یعنی ان کو بیماریوں سے روکنا اس کے بعد second جو آتا ہے جو group ہمارے پاس آتا ہے 75 to 84 age اس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے to restore the status of function یعنی ان کے دوبارہ restore کرنا ہے ان کے function کو suppose ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو ہمیں دوبارہ سے ان کو glasses اور وہ provide کرنے hearing کا problem ہو گیا ہے تو ان کو hearing aids دینی ہے اگر ان کو balance کا problem ہے ان کو crutches walk یعنی جو بھی ان کو problem ہے blood pressure کا ہے تو آپ نے blood pressure کو maintain کرنا ہے medical assistance چاہیے تو اس طرح سے second age group میں ہمیں 85 کا جو age group آتا ہے 85 plus اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا comfort level جو ہے ان کو comfortable zone میں رکھنا ہے یعنی اس میں آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا ان کو وہ comfort دینا ہے جس میں ان کو سکون ملے ان کا bad ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی vision کا خیال ان کے کھانے کا خیال ان کے weakness کا خیال ان کی blood pressure کا خیال ان کی arthritis کا خیال heart diseases ہیں تو اس کا خیال ان کی social health کا خیال وہ جن لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جس میں comfortable feel کرتے ہیں آپ ان لوگوں سے ملنے دیں ان کو spiritually اگر وہ spiritually کوئی ایسی مطلب اسلامی class لینا چاہتے ہیں نماز پڑھنا یا کہیں جانا چاہتے ہیں حج بے عمرے پہ تو آپ ان کو وہ چیزیں دیں جس سے ان کا comfort zone میں وہ رہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تینوں age group کے حساب سے الگ الگ ہیں اسی age groups کے حساب سے ہم ان کو manage کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ دراصل دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ ہماری یہاں جو چیزیں جا رہی ہیں جو مہنگائی بڑی جو حالہ جا رہے ہیں اس میں بڑی age کے لوگوں کو سنبھالنا پڑا مشکل ہو جاتا ہے جی تو پہلی میں نے بات کی پہلے میں ذکر کیا میں نے کہ بھئی گورنمنٹ کو ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ آفٹر سکسی سکسی فائف کو ایسا فنڈ سٹارٹ کر دے کہ ان کو اٹلیس اتنا مل جائے کہ وہ اپنی زندگی خود بھی بغیر مہتاجی کے دیکھیں کہ مہتاجی جان سے بھی ہوتی مال سے بھی ہوتی ہے لیکن جان سے تو آپ کے ہم مجبور ہے کہ کوئی اٹھا رہا ہے کوئی چلا رہا ہے کوئی بٹھا رہا ہے اس کا کنہ پڑا لیں وہ ہماری مجبوری ہے لیکن کم سے کم مال بھی تو ہو اتنا پیسہ بھی تو آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے واقعہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کو بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں اب جب ان کو گزارنے کا وقت آتا ہے ریلیکس ہونے کا وقت آتا ہے تو بچے ماف کیجئے گا بچے پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ کیر نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تو کم سے کم گورنمنٹ کے لیول پہ جو وہ ٹیکسز پے کر چکے ہوتے ہیں اس کے اگرز پہ کشنا کت تو ہو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر یہ جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ یہ ایکچولی ہمارے یہ جو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ہے جس نے یہ ڈے ڈیسائیڈ کیا کہ ہول ڈیز سیٹیزن کے لیے ایکچولی ہمارے ہاں بھی یہ جو ڈاکٹر شبانہ ذکر کر رہی ہیں بالکل آئیڈیل سچوشن ہے فائی پرسنٹ لوگ بھی ایسی نہیں ہیں کہ جن کو یہ ساری سہولیات میسر ہوں لیکن ہمارے ہاں نائنٹی پرسنٹ ایسے ہیں جن کو جو اپنے آپ کو زائع کر دیتے ہیں پھر ان کو سہولیات وہ نہیں ملتی ہے دیکھیں نا ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پرولم جو ہے وہ بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں ان کے کھانے پینے کے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کیسے اپنی صحیح کا خیال کرے گا ایک ماں چار چار پانچ پانچ بچوں کے ساتھ کیسے سروائیو کرتی ہے وہ اپنی نیوٹیشنز کا خیال نہیں کرتی وہ بچوں کو پالنے کے لیے اپنا خیال نہیں کرتے ماں باپ اور پھر وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایڈوکیشن کا خیال نہیں رکھا جاتا اچھی ایڈوکیشن نہیں لیتے تو اگر کسی اچھے ادارے میں وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک بچہ ان میں سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرتا ہے باقی سارے بچے جو ہیں جو بنیادی سہولیات جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ ایڈوکیشن ہے اس سارا کی کچھ چیزیں ہیں وہ نہیں لے پاتے تو گروبت کی وجہ سے تو مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو سارا کماتے ہیں اور اس میں سے کترے پرسنٹ اپنے آپ پر لگاتے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ بندہ اپنے لیے سوچے اور بچوں کے لیے نہ سوچے ٹھیک ہے سر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ماں باپ کا کیر اور ماں باپ کو بھی جب اپنا وقت ہو تو کس طرح اتنا بچا لیا جائے کہ ایڈ دی انڈ او دے دے وہ کسی کے محتاج نہ رہے پائننشلی تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم باپس آتے ہیں اور اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں بات کو کہ ہمارے یہ سینئر سٹیزنز بہت ہی ہماری ویلیوز ہیں وہ ہمیں ان کا کس طرح کیر کرنا چاہیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم باپس آتے ہیں Thank you very much Welcome back ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنلی جو ڈے مرائے جاتا ہے سینئر سٹیزنز ڈے فرسٹ آب اکٹوبر دنیا بر میں اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نصرلہ رانہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آپ کچھ کہیں میری ایک بات جو میں نے ابھی کہی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا بینیفٹس ہیں ایسا ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگرام لانچ کرتی ہے جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا پھر وہ کسی نہ کی سیاست کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ آیا پچھلے جو ہمارے مزیر آزم تھے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے نام سے مقصد تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی درہ غریب فیملی کو اس کی سپورٹ ملے لیکن وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں اب ہمارے سیاست میں اتنی زیادہ دھیمہ کشتی ہے کہ وہ ایک دوسری کی جتنی بھی ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں وہ اسے کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جاتا ہے تو ہر کوشش ہوتی ہر گورنمنٹ کی کہ وہ اس کو کنٹینو کرے لیکن اللہ کرے کہ ایسی سوچ ہو جائے انجتماعی سوچ ہو جائے تاکہ وہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو بوڑے لوگ ہیں ان کا کچھ خیال کیا جا سکے ڈاک صاحب یہ آپ نے بڑی سی بات کی کہ کچھ چیزیں انٹروڈیوز کی جاتی ہیں تو کچھ ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں دنیا بھر میں ملکوں ملکوں کے کہ یہ کوئی بھی حکومت ہو جو کنٹینو رہے گا معاملہ یعنی اس میں کوئی آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو جب کنٹری ٹو کنٹری ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں اتنے سخت آوا کے قوانین ہوتے ہیں تو کیا اس طرح کے پروگرامز ایسے نہیں ہو سکتے کہ بھر ٹھیک ہے کوئی بھی حکومت رہے یہ پروگرام اگر اچھا ہے تو یہ کنٹینو رہنا چاہیے بجائیے کہ دوسرا آتا ہے اور پھر ایک جو اللہ ہمیں ماف کرے ہماری قوم کو کہ وہ آپ کو ریفرنسز بڑے کام آتے ہیں ہمارے ہاں حق دار کو حق ملتا نہیں ہے اور دوسرے کھا رہے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ اصل میں سب لوگ اپنا اپنا سوچتے ہیں اگر ہم دوسروں کے لئے سوچنا شروع کریں کیونکہ ہمارا اسلام بھی کہتا کہ آپ اپنے جب تک آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو گئے ہیں تو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی کیسے سویا تو اس کی مثال بہت بڑی مثال ہے حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں دور خلافت میں اور وہ کہتے تھے کہ اگر کتا بھی بھوکا اگر سو گیا یا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا دیکھیں نا کہ کتنی بڑی سعادت ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاسدان ہیں وہ اپنا اپنا سوچتے ہیں اگر آپ عوام کا سوچیں گے تو کچھ کریں گے نا ابھی دیکھیں نا کتنے سالوں سے آپس میں لڑائی چل رہی ہے تو ہم سینئر سیٹیزن کی جو بات کر رہے ہیں ریسپیٹ کی جو بات کر رہے ہیں اپنے گھریلوں لیول پہ تو ہم لوگ بہت زیادہ رسپیٹ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی لیکن جب ان کی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے جب ان کو پرولم ہوتی ہے جیسے ہم بھی ذکر کر رہے تھے اولڈ سیٹیزنز کا تو ان کو ایک کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے جریعتک سینڈروم تو جریعتک سینڈروم میں تو ظاہرہ کہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کے گھروانوں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر جو ایک خوف اور اس طرح کی چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے دیکھیں اب وہ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو لٹانے بٹھانے اٹھانے میں تاکہ ان کو ہیلپ ہو سکے لیکن اگر جو خدا نہ خواستہ جیسے ڈاک شبانہ نے کہا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے کیونکہ اولڈ ہوئی ہے ایج میں نارملی ہارٹ پرولمز ہو سکتی ہیں بلیڈ پرولم ہو سکتی ہے ڈائی بیٹیز ہے اس طرح کی تو ان کو ضرورت ہے نا میڈیسنز کی تو میڈیسنز کے لیے ظاہر ان کے پاس پیسے نہیں ہے دریب آدمی کیسے فورڈ کرے گا تو یہاں پرولم ہمارے ہاں یہ آتی ہے ہمارے ہاں جو زیادہ زیادہ ورس کنیشنز ہوتی ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اس کو وہ مینجن نہیں کر پاتا بشارہ کیونکہ وہ اس نے اپنی جوانی میں اپنے بچوں کے پر سارا خرچ کر دیا ہوتا ہے ہم ایک متوسط اس کی بات کر رہے ہیں ہرانے کیوں اس کی ہم ایلیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میڈیکلی ہم اس پہ بات اب آپ بتائیں گی لیکن میڈیسنز جو اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس کا کیا ہوگا گریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اتنی مہنگی دبائیاں وہ کیسے منیج کرے گا دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے اولڈ ایج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں یہ آتا ہے کہ اولڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فول آف ڈیزیزز ہے یا کچھ ایسی ڈیسیبلیٹیز ہیں ایسا نہیں ہوتا اگر ہم اویرنس دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں نہیں کنڈیشنز ہم جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں جیریائٹرک سینڈروم جیریائٹرک سینڈروم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ آتی ہیں نورمل جیسے پال سفید ہوتے ہیں نظر کمزور ہوتی ہے سننے کی حص ہماری کم ہو جاتی ہے ہماری سکن پتلی ہو جاتی ہے ہمارے سلونس آف مورمنٹ ہو جاتی ہے ہماری جوائنٹ کی رینج مطلب گرپ ہماری کمزور ہو جاتی ہے یورین انکنٹیننس ہو جاتا ہے ڈیلیریم بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے کارڈینیشن نہیں رہتا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑھاپے میں یہ نورمل فیزیولوجیکل کنڈیشنز ہیں اور ان کو ہم جریائٹرک سینڈروم کہتے ہیں ان کو ہم جو میڈیکل کی برانچ بھی اس کو ڈیل کرتی ہے اس کو جریائٹرک کہتے ہیں وہ برانچ بھی ان کے لیے سلوشن پروائیڈ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جریائٹرک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہی یہ ہے مطلب یہ کہ وہ کنڈیشن کا سلوشن دے گی اگر یہ بیماریاں ہو تو اس کے لیے ہم اگر ہم اگر ہم اگر ہم اور ہم اس کے ساتھ ساتھ مریض کو یا جو اول پیشنٹ اگر آپ کا مریض گرتا ہے ہمارے پاس زیادہ تر پیشنٹ کہاتا ہے گرنے کی اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اس کی ریزن ہوتی ہے کہ لیک آف بیلنس ٹھیک ہے لیک آف بیلنس کی ہوگا اب آپ اس چیزوں کو جوڑتے چلے جائیں ہمارا بیلنس جو ہے وہ اسو سیڈیوٹ ہوتا ہے سینسری سٹومیلیشن یعنی سینسری کچھ ایسی چیزیں جن سے ہمیں میسیج برین کو جاتا ہے اس میں ہماری ویجن ہے ہماری ہیئرنگ ہے جو مینلی ہمارا بیلنس کو کنٹرول کرتی ہے اور ہمارا پاسچر ہے تو اب اگر ہمارے ہمارے اولڈ سیٹیزن کی آئی سائیڈ ویک ہے ویجن کا پرابلم ہے تو کیا ان کا ایک جو برین کو میسیج بیلنس کا وہ ان کا ڈسٹراب ہو گیا پرابر بیلنس نہیں جا رہا ہے برین تک تو آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے وہ پرابر باڈی کی مومنٹ نہیں ہوگی سیکنڈ کامپوننٹ جو بیلنس کو کرتا ہے وہ ہیئرنگ ہیئرنگ میں ایک ہمارے کان میں دوسرا دو اس میں سسٹم ہے ایک بیلنس اور ایک ہیئرنگ کا جو ہمارا ویسٹیبولر سسٹم ہے وہ ہمارے برین میں جو ہمارے بیلنس کرتا ہے اب اگر ہمارے ہیئرنگ پرابلم ہے کان کا کوئی ہیئرنگ کا مسئلہ ہے تو آٹومیٹیکلی صحیح سے سینسیشن نہیں جائے گی صحیح سے بیلنس نہیں ہوگا ہمارا پاسچر خراب ہے گوڑے کو ایسے جھکے بیٹھیں ہیں پرابر فنیچر نہیں ہے پرابر بیڈ نہیں ہے تو یہ کیا ہے ہمارے برین تو میسیج پرابر نہیں جا رہا ہمارا کام کیا ہے اگر ہمیں اویرنس ہے ہم نے اپنے پیشنٹ کو بیلنس پروائیڈ کرنا ہے جب بیلنس پروائیڈ ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ گرے گا نہیں اور اگر یہ مریض گر جاتے ہیں ہسٹری اور فال کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے ایک ان میں خوف جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ایک ٹراما اور اس کے بعد انجریز ہیڈ انجری ہو سکتی ہے اس میں مورٹیلیٹی ریٹ بھی ہے یعنی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یا پھر فریکچرز اگر آپ کے آپ کو سپوز کوئی فریکچر ہو گیا آپ کو ایسی چوٹ لگی ایک تو کامپلیکیشن فریکچر کی وجہ سے ایم موبلیٹی ہو جائے گی یعنی پیشنٹ موو نہیں کرے گا خوف کی وجہ سے موو نہیں کرے گا اس کو ویٹ بڑھے گا جب ویٹ بڑھے گا تو اس کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اس کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو سکتا ہے جب اس کو شوگر کولیسٹرول لیول ہائی ہوگا آٹومیٹکلی بلڈ پریشر ہائی ہوگا بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کو سٹوک ہو سکتا ہے ہارٹ ڈیٹیکس ہو سکتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ایک چھوٹی سی احتیاط اب یہ جو ہم ایمینس دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کی جیریائٹک سینڈروم یعنی آپ نے اس کی بیلنس کو کنٹرول کرنا ہے جب اس کا بیلنس کنٹرول ہوگا گرے گا نہیں تو آٹومیٹکلی یہ سارے پرابلم اس کے ساتھ نہیں ہیں باستی چیزوں سے بچ جائے گا کیا بات ہے ویری گود اچھا یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم کنٹینڈو کریں گے پلیز ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم باپی ساتھ ہیں ویلکم بیک کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری ہو اور وینس چینل میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ one of the best on top ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ ہمارا پورا ملک ہماری پوری قوم ہیلتی لائف اسٹیل ہو ان کا اور ہیلتی لائف اسٹیل گزار رہی ہے تو ہم کنٹینڈو کرتے ہیں بات کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے تو خیر بات کی کہ جو elite طبقہ ہے ان کی کیرنگ بھی ہو سکتی ان کی دیکھوال بھی ہو سکتی لیکن جو ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے middle class یا lawyer class جو ان چیزوں سے اول تو ان کو اتنی awareness ہی نہیں ہے they damn care کرتے ہی نہیں ہیں ان کا مطلب چلی ہو تو بٹھا دیتے ہیں منجی پہ یا کہیں بھی کمرے میں بٹھا دیا اس کے علاوہ کیونکہ financials ہیتنے ویک ہوتے ہیں تو یہ لوگ یہ طبقہ یہ کس طرح manage کرے کہ ان کو یہ ساری چیزیں مہیا ہو جائیں سینئر سیٹیزنز کو جب ایسے حالات سے وہ گزریں اچھے ایک بات اور آئی جو آپ نے بات کی کہ بیلنس سب سے میجر میں سمجھتا ہوں بیلنسٹ ہے کیونکہ وہ نظر رکھنی پڑتی ہے جو ان کے اٹنڈی ہوتے ہیں جو رشدار ہوتے ہیں جو انرجیٹک ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہے سینئر سیٹیزنز کو پیرنٹس کو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے جو بہت بہت طبقہ ہے ان کے لئے بہت مشکل ہے ہر چیز بہت آؤٹ اف کنٹرول تو یہ کیسے مینس کرنے دیکھیں جیسے ڈاکشوانا نے بھی کہا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ایک جیریارٹک سینڈروم جب ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کا سنسیشن جو ہے وہ لاؤس ہونا جیسے آپ کے ہیرنگ لاؤس ہو جانا آپ کے ویجن لاؤس ہو جانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بقاعدہ گلاسز بھی لگا سکتے ہیں اگر آنکھ آنکھ آئی سپیشلس کو چیک کرائیں گے آپ نے ہیرنڈ بھی لگے ہوئے دیکھے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب لوگوں میں اگر وہ کوئی بوڑا بیٹھا ہوگا تو ان کو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے تو گھر والے کہتے ہیں زرہ اونچا بولیے ان کو تو سنائی نہیں دے رہا یہاں بات کاٹ رہا ہوں میں میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ دیکھے جو ہم سینئر سیٹیزنز ہوتے ہیں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں جو ہمارے اٹینڈی ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ینگ سٹرز ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم خود بھی ان کے ساتھ نہیں جڑتے ایڈ اینڈ او دے وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو یار مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ ہرنگ ایڈ لگا دے آپ مطلب ایسی ہو جائے گا آپ کے لئے نے 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 میں نے ان لگا نا تو یہ بھی بات آتی ہے لیکن سچویشن تو یہ نا کہ ہرنگ ایڈ تو جب لگایا جا جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ جائیں کسی قریب گھرانے میں تو اگر وہ بوڑے کو سننی پاتے تو وہ گھر والے کہتے ہیں زرہ اونچا بولیے ان کو سنائی نہیں دے رہا آپ چیزوں کو دھونڈے ہیں ان کو چشمہ ہی لگا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے کیا کریں گے آپ پروپر بیڈ کی اگر ضرورت ہے تو ان کے اچار پہیں ہی ٹوٹی وین ملے گی آپ کو کورسی ہی ملے گی آپ کو بیٹھنے کے لئے آپ ان کے گھر میں جا کے دیکھیں سوچویشن کیا ہے تو اولڈ ہوسیز اولڈ ہوسیز تو ان لوگوں کے لئے ہیں جو الیٹ کلاس ہے وہ فوڈ بھی کر سکتی ہیں اگر میرے پاس ابھی کل ہمارے کلینک پہ پیشنٹ آیا تو ان کے ساتھ پہ ٹینڈنٹ تھا تو وہ باہر ایسی بات ہو رہی تھی کہا کہ سر میں اس وقت میں میڈیسن لے آؤں میں نے کہا کس لئے تو وہ ان کی صرف ان چیزوں کے جریعتک سینڈروم کے لئے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کے لئے بھی تقریباً ففٹی تھوزنڈ پر منت ایک بندے پہ خراجتا ہے یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو فوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ان کے لئے فرنیچر ڈیزائن ہوتا ہے باقاعدہ اب غریب آدمی فرنیچر ظاہر ہے کہ اس کو پرابر بیٹ کیسے دے گا اس کے لئے پرابر چیر ہونی چاہیے آپ اگر خدا نہ خاص ہے واششوم سے گرنے کے چانسز ہیں جی جی بالکل کیونکہ ایج میں تو ایسا ممکن ہے تو آپ کو واششوم میں ظاہر ہے ہنڈل لگانے ہوتے ہیں آپ کے ہاں کموڑ ہونا چاہیے تو کہاں سے یہ ساری چیزیں افورڈ کرے گا باقاعدہ بات یہ ہے ریسپیکٹ لیول بہت ہائی ہے ہمارے غریب لوگوں میں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں گورنمنٹ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ لوگ انانس کرتے ہیں ایک غریب لوگوں کے لئے ظاہر ہے غریب لوگوں کے لئے یہ چیزیں انانس کی جاتی ہیں جیسے ہیلڈ کارڈ ہے آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور ساری گورنمنٹ کرتی ہیں تو خدا رہا اس کو چلنے دیا کرے اور کیونکہ یہ غریبوں کی اگر ہیلپ ہو سکتی ہے کسی نہ کسی شکل میں تو اس کو پلیز آپ آپ نے سیاست کی بھیند من چڑھیں ملکو صحیح کا آپ نے اچھا میرے ایک ذر میں بات آ رہی ہے دور صاحبہ کہ کیا ہماری گورنمنٹ کو کیا یہاں اولڈ ایج لوگوں کے لئے ہاؤسز بنانے چاہیے کیا ہی اچھا رہے گا کیا ہمارا دین ہمارا کلچر ہی علاو کرے گا کیونکہ دیکھیں حالات مجھے ڈاکٹر صلی اللہ صاحب نے بات کی کہ اب اتنی مہنگائی ہے وہ کیسے منیج کریں گے وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہیرنگ ایڈ بھی ایڈ جو بھی ہے وہ بھی بڑا ایکسپنسی بھی لگتا ہوگا میرے گا سے عام آدمی کے تو رینج میں آ ہی نہیں سکتا تو یہ کیسے ہو ہم چھوڑے موڈے سے دیکھیں گے ہم تو چھوڑے موڈے سے ڈاکٹر ہیں اسی حساب سے ہم سجیسٹین دیتے ہیں دیکھیں گھریب ہونے کا مطلب جیسے آپ لوگ دسکشن کرے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو یہ سمجھیں کہ ان کی منجمنٹ نہیں ہو سکتی ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں جو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ آپ اس کو سنے غور سے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے دیکھیں آپ جیسے فرنیچر کی بات آپ کر رہے تھے ٹھیک ہے آپ ان کے لئے کوئی اچھا ڈیزائنر کا فرنیچر نہیں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پیشنٹ کو کموڈ نہیں ہے چیئر چاہیے ہوتی ہے تو آپ چیئر میں بھی آپ ہول کر کے جو ہے اس چیئر کے نیچے آپ بلوک رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بیڈ آپ کو نیچا نہیں چاہیے تو آپ تخت لکڑی کا تخت جو ہے وہ کمر کے درد کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو میڈیکیٹڈ فارم نہیں لے سکتے جو پچاس ہزار کا ہے آپ لکڑی کا تخت لیں روحی کا گدر ڈالیں اس پہ وہ آپ کا بیسٹ اور جو ہے وہ آپ کا میڈیکیٹڈ میٹریس بن جائے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ویژن کا جو ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کہیں پہ بھی ضروری نہیں اگر آپ اسپیشلسٹ کو افورڈ نہیں کرسے اول تو گورنمنٹ ہسپیٹلز میں آئی اوپی ڈیز ہوتی ہیں وارڈز ہوتی ہیں آپ اپنی آئی سائیڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ نے کہیں سے بھی چشمہ لگانا ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی کوئی ایسے ہائی فائی جگہ سے جا کے لگوائیں عام جگہ سے چشمہ لگائیں وہیں آپ کی آئی سائیڈ بھی ٹیسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک خرچہ تو یہ بھی بچ جائے گا آپ اپنا چھوٹا موٹا جو بھی چشمہ آئی سائیڈ ٹیسٹ کرا کے ضروری تھوڑی بہت قیمتی فریم لگائیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور باقی گومیٹ میں تو بہت ساری سہولتیں موجود ہیں ایک اور چیز جو ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے جیسے آپ ابھی بات کے رہتے ہیں کہ ہم بوڑے لوگوں کو ہم سے جوڑ جانا جائے بوڑے لوگ ہم بات کرتے ہیں سنتے نہیں ہیں یہ جو ہوتا ہے آپ نے باقت اس کے لئے چیز میں کہوں کہ میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم جریعتک سنڈروم کی بات کر رہے ہیں جریعتک سنڈروم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نروف کنڈکشن ہے یہ مطلب ریسرچ بیسٹ بعد بات رہے ہیں نروف کنڈکشن یعنی آپ کے مصر کی مومنٹ اپنیٹی کی سلو ہے یا آپ کے نروس سسٹم پہ جیسے آپ نے بتایا ہے بیلنس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے علاوہ 2% ایوری ڈیکیٹ یعنی ہر 10 سال کے بعد برین کا وولیوم اور اس کا ویٹ کم ہوتا ہے ہر 10 سال میں تو اب آپ یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی اولڈ پیشنٹ ہے اور اس کا برین کا جو ہے وائٹ میٹر کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس سے کیا ہے آپ کی سارا نروس سسٹم ڈسٹراب ہوتا ہے آپ کی یاد آج پہ فرق پڑتا ہے آپ کا ریاکشن ٹائم جیسے آپ کسی کو کوئی چیز بولتے ہیں تو وہ جیسے ہم فوری ریاکٹ کرتے ہیں اس کا ریاکشن ٹائم سلو ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے پیشنٹ ہے جو سکسی سے اببہو ہیں تو آپ یہ دیکھیں ان کا 2% ان کا ویٹ اور ویلیوم آف برین جو ہے وہ کم ہو رہا ہے ان کی نرف کنڈکشن کم ہو رہی ہے ان کا جو ہے رسپونس کا جو ٹائم ہے وہ کم ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیچرل ہی ہو رہی ہیں بغیر کسی بیماری کے اور ہم بعض دفعہ یہ جج نہیں کر پاتے اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں بڑھے لوگوں سے کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے یا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیرنگ ایٹ پڑی یہ نہیں لگا رہے یا چشمہ نہیں لگا رہے چشمہ رکھ کے بول گئے اس کی ریزن ان کی غلطی نہیں ہوتی ان کے برین میں نورس سسٹم میں آتومیٹیکلی چینجی سوٹی ہیں تینکیو سو مچ یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اس کے بعد ہم کنٹینو کرتے ہیں تو پلیس کہیں جائیے گا مت اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ و تالہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں آپ نے سن بھی لیا ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا اور آپ سمجھ بھی رہے ہوں گا انشاءاللہ و تالہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل ضرور کریں گے what is the case میں بھی تو ہم کنٹینو کرتے ہیں چھوٹا ساہب مجھے ایک بات آپ کی جو بڑی اچھی لگی ہے اگر بندہ کرنا چاہے تو منیمم پہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے بہانے نہ بنائے اسکیوز نہ کرے کیونکہ دیکھیں whatever the case میں بھی وہ when there's a will when there's a will there's a way very easy and simple چھوٹا ساہبہ یہ آپ نے جو بیٹ کے بارے بتایا ہے کہ تختے کے پر آپ روی کا گدلہ لگا لے وہ ایک بڑا اچھا بدل ہے اس ایکسپینسیو گدلے کا یہ میکٹریس کا اس پہ رہا وزاد دیں پلیز دیکھیں ہماری جو پریکٹیس ہے کلینکل پریکٹیس پوشہ ایریا میں بھی ہے اور دوسری ایریا میں بھی ہے تو آپ یقین کریں ڈاکٹر رانا جتنے پیشنٹ کو پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں بعض افتر میں خود حیران ہو جاتی ہوں ہیل کے پیشنٹ جو آتے ہیں ان کو کس طرح جودہ یہ آپ کو خود سے بتائیں گے اتنی آلٹریشنز یہ بتا رہے ہوتے ہیں پلو کی ایسی ایسی بتا رہے ہوتے ہیں لوگ سروائیکل پلو کتنے کا ہے سات ہزار آٹ ہزار کا یہ ان کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں مطلب وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کے پرس نولیج ہے تو آپ اپنے پیشنٹ کو پڑا ایزیلی گائیڈ کر سکتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں اور ایم شور کہ ماشاء را جو آپ دیکھیں آپ یو پیپل پروفیشنل جو چیزیں آپ شیئر کرتے ہیں آپ ہماری چیزیں شیئر ہو رہی ہیں لوگ دیکھ بی رہے ہیں وینس چینل کو بہت اچھی طرح دیکھا جا رہا ہے تو سر پائدہ ضرور ہوگا جی کنٹیو کی جگہا جی تو میں ان سے کہوں گے کچھ ایکسپلین کریں کیونکہ دیکھیں نولیج اپنی جگہ ہے کسی سے سیکھنا میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی پریکٹیکلی جو چیزیں ہم پڑتے تھے بڑے بڑے بکس میں اور اس میں اس کے بعد جو سمپل کر کے کس طرح سے انہوں نے سیٹ کا بتایا کس طرح سے انہوں نے جوتے کا بہت زبردست انہوں نے علٹریشن جیسے بتایا تو رو سب آپ اکسلین کریں جی بلکل بلکل رو سب اتنے چھپے رسوم ہیں آپ ہمی کی بنا تھا لیکن ہم لوگ اصل میں دو طرح کے لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں میری اپینینڈ ڈیفرنٹ ہے ان کی ظاہرہ کے یہ ایک ڈیفرنٹ کلاس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ابھی یہاں ایک چیز میری ذہن میں آئی کہ دیکھیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پچھلے پر رکھئی پروگرامز میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو بوڑے لوگ تھے وہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ پاک میں چلے جاتے تھے وہ اخبار پڑھتے رہتے تھے وائٹیمنٹ ڈی لیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی بون سٹرونگ رہتی تھی اور ان کی مومنٹ رہتی تھی اب مجھے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بار بار ذکر کر رہا ہوں گا گریب آدمی کا اور وہ گریب آدمی اپنا گھر کیسے چلائے اور کمانے جائے یا بوڑوں کو پارک میں لے کے جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جب وہ باہر نکلے گا تو اسے وائٹیمنٹ ڈی حاصل ہوگی اس کو بونس کو سٹرنن کرنے کے لیے وائٹیمنٹ ڈی کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کلشیم اسی کی وجہ سے سب صاحب ہو رہی ہے اب ان کے لئے پاس واک نہیں ہے باہر نہیں لے جا سکتے کیونکہ اتنی غربت ہے لائف سٹائل ہی آسا ہے ان کا اب بات جیسے کی ابھی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں چھوٹے کمروں میں وہ اگر کسی بات روم میں اگر وہ کموڈ رکھتے ہیں یا چیر رکھتے ہیں تو اس چیر دوسرا جانے والا دروازہ کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں دوشوانہ اپنی جگہ بالکل آئیڈیال سچویشن کے حساب سے ڈسکس کر رہی ہے اور ہو بھی سکتی ممکن بھی ہے لیکن ہم یہ بار بار جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے جی جی تو وہ کیا کریں محبت پیار ماں باپ کے لئے بہت ہے لیکن اس سے جیا نہیں جاتا بالکل محبت سے جیا نہیں جاتا دیکھیں نا اب آپ وہ فورنگ انٹیز کا لے تو وہاں جو ہوسیز ہیں یا اوڑ پیشنٹ ہیں یا بوڑے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا سا کام خود کرتے ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہے سوری ٹو سے ریسپیکٹ لیول اتنا زیادہ ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بڑوں کو پانی بھی اٹھ کے پینے کی لئے نہیں کہتے ہیں اگر وہ کسی نے پانی مانگ لیا تو سمجھ لو قیامت آگی گھر میں کہ اگر کسی نے پانی نہ دیا بڑوں کو تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک علمی آئے کیونکہ ہمارے بوڑے اگر خود اٹھ کے پانی لیں گے خود مومنٹ کرتے رہیں گے تو ان کے جوائنٹ مومنٹ رہے گی اور جہاں تک گرنے کا تعلق ہے وہاں ضرور ہمارے جو غریب لوگ ہیں اس طرف آ جاتے ہیں غریب لوگ ہیں ان کے ہاں جو بہو بیٹیاں ہیں وہ باں باپ کو جو بہت زیادہ سہارا دیتی ہے جو گھر میں اس وقت ہاں سوایب ہوتی ہے تو یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ایک شروع کے بارے بات کر رہی ہے دکٹ سابانا کہ کوئی مللہب آپ ایسی چیز بتاتے ہیں کہ جو عام آدمی کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز آپ کی بتاتے ہیں جیسے آپ لوگ اس کا کہہ رہے ہیں چیئر وہ چیئر جو ہیں وہ پورٹیبل ہوتی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں آپ نے کرسی رکھی جب پیشنٹ آبا گیا اس کے بعد آپ نے اٹھا لی تو اس کے بعد دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں ایک بات اور دیکھیں پھر وہی خرچے کی باتاتی ہے we don't have money ہم اس طرح بات کریں نہیں آپ پرانی کرسی کو بیچ میں سے کٹ کر رہے ہیں وہی میں سے پوچھتے جا رہا تھا فور ایکزمپل اگر ابھی ہم چولے ذکر کر لیتے ہیں ایک آدمی کو ایک انسان کو ڈیلی رکوائرمنٹ ہوتی ہے ویٹیمن ڈی کی فور ایکزمپل کہ اگر وہ دھوپ میں نہیں نکلتا کیونکہ سکس انڈر میلی گرام سکس انڈر انٹرنیشنی یونٹ اسے چاہیے ہوتی ڈیلی رکوائرمنٹ ہوتی اس کی ویٹیمن ڈی کی لیکن خوراک کیسے لے کیونکہ وہ سیلمن فیش میں ہے سب سے زیادہ اور ٹونہ فیش میں ہے سب سے زیادہ آپ کے دودھ میں ہے آپ کے انڈے میں ہے تو یہ چیزیں اگر وہ فورڈ نہیں کر سکتا تو ویٹیمن ڈی کیسے لے گا تو کمزور ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو ایسی سہولتیں دینی چاہیے تاکہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ ان سے مستفید ہو سکے تو یہ تو چیزیں ہیں اب جہاں تک کنڈیشنز یہ ہے کہ وہ ڈرشوانا نے کہا کہ آپ میٹرس نہیں ہے اگر آپ تو آپ تختہ یوز کر لیں تو اس کے اوپر گدہ لگا لیں تو یہ آپ کی کمر کو سہارا دیتا ہے اب بیٹری کے لیے بہت سارے لوگوں نے آپ کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اس کے آگے چھوٹا سے ایک ڈنڈا لگا دیتے ہیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بڑے لوگ تاکہ بیلنس رہے گرنس جائے کیونکہ گرنے سے چوٹ لگ سکتی ہے خدا نہ خاصتا اس سے بہت ڈنجریس بھی ہو سکتا ہے اگر ہے ڈنجری ہو جائے چپل ہے وہی سیڈ پہل چپل سلپری نہیں ہونی چاہیے واشن میں جاتے ہوئے سپیشلی تو ایون سرفیس اگر ہے گھر میں تو اسے تھوڑا سا سرفیس کو سموت کر دینا چاہیے تو یہ سارے چیزیں تھوڑی سٹوڑی ہیں دیکھیں چیر کو کٹ کے بندہ کر سکتا ہے میں جائے میں جائے چیر سے ہوتی ہیں آپ کے بجائے کے باہر جائے چارپاہ ہزار پہ کی چیز بڑی ایج میں ڈکر صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ بزرگ گر جاتے ہیں اور اس میں تقریباً جو دیکھا گیا ہے فریکچر سر کا ہے دماغ کا ہے پیروں کا ہے یہ ہڈیاں آپ کی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں تو یہ پراملوں ہوتے ہیں مطلب یہ جو ایشوز آتے ہیں آپ نے کہا کہ سکسٹی کے بعد تو یہ ایشوز آتے ہیں سکسٹی فائیو اور سیونٹی اور ایٹی فائیو کے بعد تو یہ بتائیں کہ یہ اگر یہ کیا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ پہنٹالیس پچاس کے بعد بھی ابھی اس چیزیں ہونے لگی ہیں تو اس کی کیا مجاہ ہے؟ جیسے ابھی دوکس اب ویٹیمن ڈی تھری کی بات کہہ رہے ہیں در سبیل ڈی تھری بہت امپورٹنٹ ہے کیلشم ایبزورپشن کے لیے اگر آپ کا ڈی تھری اور کیلشم ٹھیک ہوگا آپ کی بونز مضبوط ہوں گی آسٹیو پروسیز آسٹیو پینیا آپ کو نہیں ہوگا اور صرف کیلشم سوڈیم یہ جو الیکٹرولائٹس ہیں یہ ساری چیزیں صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہیں کہ آپ کی بونز سٹرونگ ہو آپ کو پتہ ہے کیلشم ہے سوڈیم ہے یہ ہمارے تمام مسلز کے لیے ہارٹ کے لیے ہمارے سٹمک کے لیے برین کے لیے ہر چیز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں پروپر وائٹمینز پروپر اچھا وائٹمینز اب الگ سے لے رہے ہیں فرض کریں وہ تو چلے آپ نے اگر اس کا ٹیسٹ کرایا تو لیکن آپ بیلنس رائٹ لیں سب سے اہم چیز بیلنس رائٹ لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ایکسپینسیو لیں آپ سیزنل سبزیاں لیں زیادہ سے زیادہ سبزیاں آپ کھائیں اور کوشش یہی کریں کہ آپ نہ تازہ کھانا کھائیں جو بھی پکائیں دال بکائیں سبزی پکائیں تازہ فریز نہ کریں فریج میں رکھا ہوا کھانا نہ کھائیں آپ سیمپل سا بھی کھانا کھائیں لیکن تازہ کھائیں، گھر میں پکا ہوا کھائیں، بزار کا کھانا آوائٹ کریں فریز کی آوائٹ کریں سیزنل چیزیں فروٹس بھی آپ سیزنل لے سکتے ہیں ضروری نہیں اتنے ایکسپینسی فروٹس لیں سیمپل آج کل بنینا بہت سستا ہوتا ہے وہ آپ ایزی لی سیپ بھی آپ لے سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں وافر مقدار میں آئرن ہوتا ہے آپ کا پوٹیشیم ہوتا ہے جو آپ ایزی لی کھا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمار پروگرام میں بتاتے ہیں ڈی تھری کے لیے جو ہے وہ تخ ملنگا وہ بھی سستی سی چیز ہے لسی کے بیج اس میں اومیگا تھری کافی مقدار میں موجود ہے ویٹیمین ڈی تھری کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو یہ اور اس کے علاوہ مرگیاں پالے انڈا رہے ہیں یہ تو بڑی شباہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ عورتیں بہت بیزی ہیں مرگیوں میں پڑ جائیں گی تو ہم تو بالکل گئے ہیں ایک خاص چیز جو بھی سپیشلی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ایک ایمپورنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصا ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ جائے تو ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ میں یہ دوبارہ سے کوئی چیز پکڑوں گا ٹوٹ جائے گی تو یہ ڈیویلمنٹ ان کے اندر ایک ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ چیز کنڈیشن تو آپ پیشنٹ کو تھوڑا کونفیڈنس دیں ان کو آپ بار بار وہ ریپیٹ کروائیے جس سے وہ ڈر گئے ہیں سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے اگر وہ سلیپ ہو گئے ہیں تو وہ ڈریں گے سیڑھی چڑھنے اترنے سے اگر بیڈ پہ اٹھتے ہوئے ان کو کسی وجہ سے پین ہوا ہے تو دوبارہ وہ بیڈ سے نہیں اٹھیں گے تو یہ کنڈیشنز اگر پیشنٹ میں آتی ہے تو فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے فیملی ان کو ہیلپ کرے اور تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کو کونفیڈنس دیں تاکہ وہ پیشنٹ میں اس طرح کی دوبارہ سے اگر وہ خوف پیدا ہو گیا تو وہ نہ آئے اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان کو یہی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی مومنٹ کا خیال رکھے ان کو ہوادار کمرے میں رکھا جائے اور اگر کسی وجہ سے ان کو چوٹ لگی ہے گر گئی ہے تو ہمارے جو گوربنٹ ہسپیٹلز ہیں ان میں ہر سہولت اویلیب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے غریبوں کے لیے ہی ہیں زیادہ طرح غریب لوگ ہی وہاں جاتے ہیں اور اچھے ڈاکٹرز سب سے اچھے ڈاکٹرز اگر دیکھا جائے تو گوربنٹ ہسپیٹلز میں ہی آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے سر لیکن ہمیں باتیں آپ لوگ کے میسیجز ایک میسیج چھوٹا سا میں ضرور دوں گی ایک تو یہ کہ یہ مرگی پالنے کا بھی گا ہے لیکن آپ کچن گارڈن بنا سکتے ہیں گملوں میں سبزیاں جو فریش لگا سکتے ہیں دوسرا تمام جو ینگ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بوڑے لوگوں کا جو ہے وہ خیال کرے اور جو آج کے ہم لوگ جوان لوگ ہیں یا ینگسٹرز ہیں ان کے بچوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کل کوئی ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں تو یہ بوڑے ہوں تو یہ یہ بات نہ کہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا تو اولاد یہ کو چاہیے کہ ماں باپ کو یہ کہنے کا موقع نہ دی بہت اچھی باتیں آپ کے میسیجز ایم شور آپ نے ہمارے ڈاکٹرز ڈاکٹر شمال ناز اور ڈاکٹر نصر رانہ جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے یہ بہت بڑی باتیں اپنا وقت نکال کے یہاں آتے ہیں صرف اور صرف وینس طرح کے توسسی یہ چاہتے ہیں کہ بہتری ہو اور ہم یہ پروگرام ہماری ٹیم وینس چینل کے بھی بہت مشکور ہیں شکر گزار ہیں جو ہمیں ٹائم دیتے ہیں اس پروگرام کو کرنے کا مانا ماف کیجئے کہ ہر چیز آج کل تو اتنی ایکسپینسی ہوگی کہ یہ پروگرام بھی نہ ہو اگر اس طرح کے چینلز موقع نہ دیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دیکھیں ہمارے سینئرز ہمارے بزرگ ہمارا سرمایہ ہیں یاد رہے یہ بات جو ہمارے جوان ہیں کل ان کی بھی یہی کنڈیشن ہونی ہے ہم نے جو بونا ہے ہم نے وہی کٹنا ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اچھا وہ ہیں تو اچھا کٹیں گے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھیں ان کی دعائیں لیں تو انشاءاللہ ہر چیز بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی اپنا بہت خیال رکھیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ نکمان موسیقی